بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 11 چپٹر 9 فیزیکل آپٹکس کو لے کے چل رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اس چپٹر کا ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈیس ونس ٹاپک کا نیم ہے نیوٹنز رینگ یاد رکھی گا یہ ٹاپک ویسے تو شارٹ اور ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ایو سے امپورٹنٹ ہے لیکن کبھی کبھار پنجاب بورڈ والے یہ چس مار دیتے ہیں کہ یہ لونگ میں آ جاتا ہے تو اگر آپ کے بورڈ میں آپ کی باری پہ یہ لونگ میں آتا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو لکھیں گے کیونکہ جب آپ یہ ٹاپک بک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ نہیں ہے وہاں پہ تھیوری کے پیراگرافز منشن کیے گئے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں سر جی کون سی لائنیں ہم نے یاد کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی کیا ڈیاغرام بھی بنانی ہوگی ڈیر سنس آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکہ جو کچھ میں نے یہاں پہ لکھ رکھ ہے جتنی تھیوری ایڈ کر رکھی ہے اور جو ڈیاغرام بنا رکھی ہے یہی کا یہی اتنا آپ پیپر میں لکھ کے آئیں گے تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے یہ میری گیرنٹی ہے صرف یہ ایم سی کیو ایڈ نہیں کرنا اگر آپ یہ ویڈیو لاس تک دیکھتے ہیں میری باتیں غور سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاتے ہیں تو میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں کہ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ ٹاپک آپ کو ہنڈر پرسنٹ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا پھر چاہے اس ٹاپک سے ایم سی کیو ایش شارٹ ہے وہ آپ کو آتا ہوگا تو پھر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والے سننٹس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے امبیتہ کی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ پیار موپت دکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ یا ڈیفینیشن کو دیکھنے سے پہلے ہم ایکسپریمنٹل اریجمنٹ دیکھتے ہیں اگر آپ یہ ڈیاغرام سمجھ لیں گے اچھے طریقے سے تو پھر یہ ٹاپک ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو تیار ہے کیونکہ اسی ڈیاغرام سے تو یہ ساری تھیوری ہم نے یہاں پہ ایڈ کر رکھی ہے تو تھیوری کو یہاں پہ ڈیسکس کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پہلے ڈیاغرام کو سمجھیں یہاں سارا کونسپٹ چھپا ہوئے تو پھر یہی سے سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک گلاس کی پلیٹ ہے یا کہنے سلیب ہے اس سے اوپر ہم نے یہاں پہ پلیس کر رکھا ہے ایک پلینو کنویکس لینز یہ ایک بریق پتلا لینز ہوگا اب ایسے بولے نا بریق پتلا تو فزکس کی ٹرم میں ہیسے نہیں بولیں گے فزکس کی ٹرم میں ہم کہیں گے کہ یہ لانگ فوکل لینز رکھتا ہے لانگ فوکل لینز فوکل لینز جس کی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لینز کیا ہے بریق ہے پتلا ہے کلیر یہ آپ بات کلاس ٹینتھ میں بھی پڑھ جوکے ہیں اب یہ پلینو کنویکس لینز ہے ڈیر سوڈنس کلاس ٹینتھ چپٹر ٹویل میں آپ ٹائپس پڑھ کے آ رہے ہیں کنویکس لینز کی تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک کونویکس لینز ہے ڈیر سوڈنس یہ یہ ایک کیا ہے کونویکس لینز اس کی یہ وعالی سائٹ دیکھیں کروڈ یہ بھی کروڈ تو اس لئے کونویکس لینز ہے لیکن اگر اسی کونویکس لینز کو میں یہاں سنٹر سے ایسے کٹ کر دوں ڈیر سوڈنس یہ ایسے اب دیکھیں یہ پارٹ الگ ہو جائے گا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہ والا پارٹ بھی الگ ہو جائے گا اب یہ والی سائٹ دیکھیں یہ بالکل کیا ہے یہ سائٹ کیا ہے یہ سائٹ کیا ہے اور یہ سائٹ کیا ہے یہ سائٹ کیا ہے تو پلین سے آیا پلینو اور کروڈ سرفیس ہے تو وہ کنویکس میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بن گیا پلینو کنویکس لینز تو اس طرح سے یہ پلینو کنویکس لینز ہے پھر بھی سمجھ نہ آئے تو تربوز دیکھا ہے اس تربوز کو رکھے ایسے سینٹر سے کٹ کرے اب نیچے آلی سرفیس کیا ہو جائے گی کروڈ اوپر سے دیکھیں گے بلکل فلیٹ سرکل لیکن جب آپ اس کو سائٹ سے دیکھیں گے ایسے تربوز پڑھا ہے اس کو ایسے سینٹر سے کٹ کریں گے تو سائٹ سے آپ کو دیکھیں گے بلکل ایک لائن پلین اور نیچے سے دیکھیں گے کروڈ تو یہ کٹا ہوا جو تربوز ہے نا یہی پلینو کنویکس لینز کی اگزام پال ہے تو یہ کٹا ہوا تربوز پڑھا ہے نیچے سے دیکھیں کروڈ اوپر سے دیکھیں آپ کو لائن دکھ رہی ہے کیونکہ آپ سائٹ سے دیکھ رہے ہیں جب آپ اس کو اوپر سے دیکھیں گے ایسے کر کے دیکھیں گے تو یہ تو ریڈ ریڈ سے پورا سرکل ہوگا نا بات سمجھ آئی تو یہ کٹا ہوا تربوز پڑھا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا مطلب اوپر سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہاں سے سرکل دکھے گا سائٹ سے دیکھیں گے جیسے اب بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک لائن دکھے گی یہ ہے کٹا ہوا تربوز یہ ذہن میں رکھئے گا یہ بات اگر سمجھ لیں گے کنسیڈر کر لیں گے تو ہی آپ کو اگلی باتیں سمجھ جائیں گی ٹھیک تو یہ کٹا ہوا تربوز پڑھا ہے اس کو میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں اچھا جی اب چلتے ہیں آگے اس سے اوپر دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ ایک اور گلاس کی پلیٹ پٹ کر رکھی ہے اور یاد رکھئے گا یہ 45 ڈگری اینگل پہ رکھی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ ابھی پتہ چل دے گا ٹھیک اور اس سے اوپر ہے ہمارے پاس یہاں پہ مائکروسکوپ وہ اس لیے ہم نے لگا رکھی ہے تاکہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کچھ چل رہے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ آپ آپ ایفی سی لیول پہ پرفارم نہیں کرتے اپریٹس نہیں ہوتا ٹھیک ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے ہائر کلاسز میں یہ آپ پرفارم کرتے ہیں اگر آپ فدکس میں جائیں گے تو تو یہاں پہ مائکروسکوپ پلیٹ کر رکھئے تاکہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کچھ چل رہے ہیں یہ نیوٹن کے رینیمنٹ ہے اب آجیں اس سائیڈ پہ یہاں پہ ایک کنو ایکسلنس پلیٹ کر رکھے ہیں کیوں اس کی وجہ بتاتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ سورس تو یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے تو یہ ہمارے پاس کہہ ہے پوائنٹ سورس اس سے جب لائٹ نکلے گی تو وہ ہر ڈیریکشن میں جائے گی صحیح ہے ہر ڈیریکشن میں جائے گی لیکن ہم اس کی صرف ایک سائیڈ کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے اب ڈیر سویس یہ جو آپ نے پوائنٹ سورس لیا ہے جس سے یہ لائٹ کی ریز امیٹ ہو رہی ہیں یاد رکھے گا یہ لائٹ مونوکرومیٹک ہونی چاہیے کیونکہ اس پورے چیپٹر میں ہم مونوکرومیٹک لائٹ کو لے کے آ رہے ہیں مونوکرومیٹک لائٹ کا مطلب سنگل کلر والی سنگل ویو لیندھ والی بات سمجھ نہیں ویسے تو کوئی بھی لائٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ لیکن پریفر کرنا ہے کہ مونوکرومیٹک لائٹ لے تو مونوکرومیٹک لائٹ کا مطلب سنگل کلر والی سنگل ویو لیندھ والی اب بچے یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ریڈ اور گرین کو اگر ہم مکس کریں یہ کلر ہم مکس کریں تو ہمیں ملتا ہے ییلو کلر اب وہ ییلو ایک کلر ہے نا تو سنگل کلر تو بن گیا لیکن یاد رکھئے گا اس کو مونوکرومیٹک لائٹ نہیں کہیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ پیور ییلو کلر نہیں ہے تو جب آپ پیور ییلو کلر لیں گے پیور ییلو کلر لیں گے اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے اور کام کرنا ہے پیور ییلو کلر لیں گے تب اس بات کا مطلب ہوگا کہ وہ کہے ہیں مونوکرومیٹک لائٹ ہے تو آپ نے پریفر یہاں پہ لائٹ کرنی ہے مونوکرومیٹک تو اب یہاں سے یہ مونوکرومیٹک ایک لمحے کے لیے مان لیں پوائنٹ سورس اس سے نکلنے والی لائٹ کی ریز کا ہے مونوکرومیٹک اب یہ لائٹ کی ریز جا رہی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائٹ کی جو ریز جا رہی ہیں یہ پیرلل ہو جائیں اب ان کو پیرلل کرنے کے لیے آگے دیکھیں ہم نے ایک کانو ایکس لینس پلیس کر رکھا ہے تو جیسے یہ لائٹ کی ریز اس میں سے پاس کریں گی تو دیکھیں وہ پیرلل ہو گئی ہے لیکن اس کی اصل جو بات ہے جو اصل کنڈیشن ہے وہ یاد رکھے گا وہ یہ ہے کہ ڈی ایس ونس یہ جو آپ نے پوائنٹ سورس پلیس کر رکھا ہے یہ فوکس پوائنٹ پہ پلیس کرنا ہے تب لائٹ کی ریز جب کنو ایکس لینس میں سے پاس کریں گی تو وہ پیرلل ہو جائیں گی یہ بات کلاس ٹین تھ چپٹر ٹویل میں بھی آپ پڑھ گئے بیٹھے ہیں تو یہ دیکھیں فوکس پوائنٹ کے اوپر ہم نے سورس کو پلیس کر رکھا ہے تاکہ یہ لائٹ کی جو ریز ہیں یہ لینس میں سے جب پاس کریں تو یہ کیا ہو جائیں پیرلل ہو جائیں تو یہ پیرلل ہو گئے کلیر لینس کے سنٹر سے لے کے اس فوکس پوائنٹ تک کا ڈسٹنس کیا کر لاتا ہے فوکل لینس کیا کر لاتا ہے اب دیر سنے سے جیسے ہی یہ لائٹ کی ریز پیرلل ہوئی تو آگے دیکھیں کہ یہ سیدھا جا کے اس گلاس پلیٹ پہ کیا کر رہی ہیں ہٹ کر رہی ہیں اب ہم اس میں سے صرف ایک لائٹ کی ریز کو سمجھ لیں گے تو ساری لائٹ کی ریز اسی طرح سے بھیے کر رہی ہوں گے وہ پیٹرن ہمیں سمجھ آ جائے گا تو ایک کو ہم سمجھتے ہیں یہ والی اس کو ون کہہ لیں اس کو ٹو کہہ لیں اب یہ ری ون گئی آگے یہاں پہ پلیٹ پڑی ہے اس سے کرے گی ہٹ تو اس کا کچھ حصہ لائٹ کا کچھ پارٹ کیا ہو جائے گا ریفریکٹ ہو جائے گا اور کچھ پارٹ جو ہے وہ ریفریکٹ ہو جائے گا تو جو حصہ ڈیرشنس یہ نیچے آ رہا ہے لائٹ کا کچھ حصہ اوپر کچھ حصہ نیچے اب جو پارٹ لائٹ کا یہ نیچے آ رہا ہے یہ سیدھا آئے گا اور پلینو کنویکس لینس کی سرفیس پہ آ کے ہٹ کرے گا اب یہاں سے وہ ہٹ جیسی کرے گا تو دیکھیں لائٹ کی ریز سیدھا آئی اس پلینو کنویکس لینس کی لوار بانڈری پہ کیا کر رہی ہے ہٹ کر رہی ہے اب اس پلینو کنویکس لینس کی جب لوار بانڈری سے یہ لائٹ کی ریز ہٹ کرے گی اور سے سنیے گا تو لائٹ کا کچھ حصہ ریفلیکٹ ہو جائے گا اور کچھ حصہ ٹرانسمنٹ ہو جائے گا آگے چلا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ لائٹ آئی اس کا کچھ حصہ یہ یہاں پہ بنا دیتا ہوں یہ یہاں سے کچھ حصہ ہو جائے گا باؤنس بیک ٹھیک اب اس کو ویو بنا لیں یہ ویو ہی ہے نا تاکہ سمجھ بھی آپ کو آ جائے یہ اس طرح سے ٹھیک اب یہ باؤنس بیک ہو گیا لیکن کچھ حصہ آگے ٹرانسمنٹ ہو جائے گا جو آگے آئے گا وہ یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ والا اب جو حصہ آگے آیا وہ سیدھا ٹکرائے گا اس گلاس پلیٹ کے اوپر اب جب یہاں پہ ہٹ کرے گا تو یہاں سے وہ باؤنس بیک ہو جائے گا ریفلیکٹ ہو جائے گا تو وہ جو حصہ آگے آیا تھا اب وہ یہاں سے کیا ہو جائے گا باؤنس بیک ہو جائے گا مطلب کہ وہ ریفلیکٹ ہو جائے گا تو وہ یہ یہ جا رہا ہے بہت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ بھی تو ویو ہی ہے جو ریفلیکٹ ہوئی ہے تو اس کو بھی میں یہ ایسے بنا لیتا ہوں ایسے ٹھیک ڈیر سٹوڈنٹس اب یہ دونوں ویوز دیکھیں پہلے جو یہاں سے باؤنس بیک ہوا تھا وہ یہ ہے جو حصہ ٹرانسمنٹ ہو گیا تھا پھر اس گلاس کی پلیٹ سے ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہوا وہ یہ ہے اب یہ دونوں آپ کے پاس کیا آگئی ویوز یہ ٹو اور یہ کیا آگئی فان اب ڈیر سوئرز یہ دیکھیں اگر یہ دونوں ویوز واپسی ایک ہی ڈیریکشن میں ٹریول کر رہی ہیں اور ہیں بھی مونوکرومیٹک تو اس کا مطلب اب انٹر فرنس کا پیٹرن شو ہونے والا ہے کیونکہ ڈیریکشن بھی سیم انٹر فرنس میں پڑھاتا نا اور ان کا سورچ بھی ایک تو مونوکرومیٹک بھی ہیں تو ڈیریکشن بھی سیم مونوکرومیٹک بھی ہیں اس کا مطلب اب یا تو یہ کنسٹرکٹیو انٹر فرنس کر رہی ہوں گی یا پھر ڈسٹرکٹیو تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاتھ ڈیفرنس پہ وہ پاتھ ڈیفرنس ڈیسائیڈ کرے گا یہ دیکھ رہے ہو ڈسٹنس زیادہ آ رہے ہیں ایک یہاں سے باؤنس بیک ہوئی ہے ایک نیچے سے ہوئی ہے تو یہ یہ دیکھیں اتنا ڈسٹنس آ رہے ہیں تو یہ پاتھ ڈیفرنس ڈیسائیڈ کرے گا کہ کنسٹرکٹیو انٹر فرنس بنے گی یا ڈسٹرکٹیو انٹر فرنس بنے گی تو ہم آسانی کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک ویو کا کرسٹ دوسری ویو کے کرسٹ پہ آ گیا یا ٹرف پہ آ گیا تو یہ بنے گی کنسٹرکٹیو انٹر فرنس جس کی وجہ سے سکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک برائٹ فرنج دیکھے گی ایک برائٹ سپورٹ دیکھے گا اور اگر کرسٹ ٹرف پہ آ گیا ٹرف کرسٹ پہ آ گیا تو وہ دونوں ویو ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گی کینسل آؤٹ جس کی وجہ سے سکرین پہ آپ کو ایک ڈارک فرنج دیکھے گی ڈارک سپورٹ دیکھے گا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اب آپ کو یہ دونوں ویو سمجھ آگی نا تو اب ڈار سوینٹس ایک لمحے کیلئے مان لیتے ہیں کہ کرسٹ کرسٹ پہ آیا ٹرف ٹرف پہ آیا تو کنسٹرکٹیو انٹر فرنس ہوگی تو اس کا مطلب آپ کو برائٹ سپورٹ نظر آئے گا تو وہ برائٹ سپورٹ اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا یہ ایسے کہاں سے دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے تو مایکروسکوپ سے جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس طرح یہاں پہ آپ کو برائٹ سپورٹ دیکھے گا اب وہ برائٹ سپورٹ صرف ایک نہیں ہوگا بلکہ اوپر سے جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا تھا کٹا ہوا تربوز تو اوپر سے آپ کو سرکل دیکھ رہا ہے تو یہ اس جگہ پہ ایسے ہر جگہ پہ ایسے پورا ایک سرکل بنا رہے ہوں گے برائٹ سپورٹ بات سمجھ رہے ہیں نا تو جگہ یہی ہوگی تو لیکن یہ پوائنٹ ایسے پورے سرکل پہ ہوں گے جب یہ پورے سرکل پہ ایسے پوائنٹ ہوں گے تو آپ کو یہ کیا ملے گا ایک رنگ دیکھنے کو ملے گا اس طرح سے کیونکہ اوپر سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ تو تربوز ہے سرکل ہے تو جب اس سرکل پہ غور کریں گے تو اسی جگہ پہ آپ کو سارا ایسے ایک رنگ دیکھے گا رنگ اس طرح کا برائٹ رنگ دیکھے گا پھر اسی طرح سے ڈیر سویں سر اور بھی لائٹ کی ریس آ رہی ہوں گی وہ کچھ یہاں سے حصہ باؤنس بیک کر رہا ہوگا اور کچھ یہاں سے کر رہا ہوگا پھر وہ دونوں ویوز آپ غور سے دیکھیں گے تو کرسٹ ٹرف پیار ہوگا ٹرف کرسٹ پیار ہوگا تو وہ دوسرے سے کینسل اوٹ ہو جائیں گے تو آپ کو اس جگہ کے اوپر پھر ایک اور سپورٹ دیکھے گا اور وہ ہوگا ڈارک کیونکہ ڈسٹرکٹیو انٹر فرنس کینسل ہوگی نا دونوں ویوز تو وہ آپ کو جو ڈارک سپورٹ دیکھے گا اب وہ صرف ایک پوائنٹ نہیں ہوگا بلکہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو سرکل ہے تو وہ سپورٹ ڈارک جو ہے وہ ایک سرکل بنا رہا ہوگا رنگ بنا رہا ہوگا تو وہ بھی پھر آپ کو یہاں پہ اس طرح سے وہ رنگ دیکھے گا تو اس طرح ڈیر سوینٹس آپ جب دیکھ رہے ہوں گے مائکروسکوپ سے تو یہاں پہ آپ کو پورا ایک سرکلر سرکلر رنگز کا پیٹرن دیکھے گا یعنی کہ اس پہ برائٹ رنگ بھی ہوگا اور ڈارک رنگ بھی ہوگا سرکلر رنگز بنیں گے یہ دیکھا نیوٹان نے یہاں سے جب اس نے یہ رنگ دیکھے وہ رنگ میں نے یہاں پہ بنا دیئے دیکھیں یہ جو آپ کے پاس وائٹ کلر گیپ آ رہا ہے یہ آپ اس کو نام دے دیں برائٹ فرنج کا یعنی کہ یہ برائٹ رنگ بن رہے ہیں سرکلر جسے آپ کہہ سکتے ہیں میکسیما اور یہ جو آپ کو بلیک بلیک رنگ نظر آ رہے ہیں یہ سارے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ کنسٹرکٹیو انٹر فرنج بھی ہو رہی ہوگی ڈسٹرکٹیو بھی ہو رہی ہوگی ایک ویف سمجھا دیا یا باقی یہاں پہ سارے اسی طرح سے ہو رہی ہوگی تو وہ اس طرح کا ایک سرکلر رنگز کا پیٹرن دیکھ رہا تھا میکسیما کا اور مینیما کا مینیما کا مطلب یہ ڈارک فرنجی سرکلر بن رہی ہوگی اور میکسیما کا مطلب میکسیما کا مطلب وہی برائٹ فرنجی سرکلر بن رہی ہوگی اب جب اس نے یہ سرکلر رنگز کا پیٹرن دیکھا برائٹ اور ڈارک تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے یہ کیا ہو گیا کیوں کیونکہ دیئر سویٹ سے نیوٹن نے تو کہا تھا فرسٹ لیکچر میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ لائٹ پارٹیکلز کے طور پر بیہیو کرتی ہے اور پارٹیکلز کبھی اس طرح کا سرکولر رنگز کا پیٹرن نہیں بناتے اس نے کہا یہ کیا ہو گیا میرا آئیڈیا تو ہے کہ لائٹ پارٹیکل ہے تو اگر لائٹ پارٹیکل کے طور پر بیہیو کرتی ہے تو وہ اس طرح کا کبھی بھی پیٹرن شو نہیں کر سکتی تو وہ پھر حیران اس کو اس ٹاپک نے اس ایکسپیرمنٹ نے کنفیوز کر دیا اور کنفیوز ہی وہ رہا اب بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیوٹنز رنگ کا ٹاپک ہے تو اس کا مطلب اس نے یہ پروف کیا نہ 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 بلکہ وہ اس میں پریشان ہو گیا اسی لئے تو یہ نیوٹن رنگز کے ٹاپک سے مشہور ہوئے کیونکہ اس ٹاپک کے اندر اس ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کرتے ہوئے وہ بہت ٹینشن میں آ گیا تھا یہ مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں لائٹ پارٹیکل ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ مشہور ہے اور یہ ٹاپک ہے نیوٹنز رنگ کا اب بات کلیر ہوگی دی اب جتنی ڈیسونس میں نے باتیں بتائیے نا یہ اپنی تھیوری میں ہم ایڈ کر دیں گے لیکن آخری بات بتا دوں کہ یہ جو آپ گیپ دیکھ رہے ہیں نا دیکھیں اس پلانو کنویکس کا یہ والا جو جگہ ہے لوہر سرفیس کی وہ اس پلیٹ کے اوپر ہٹ کر رہی ہے یعنی کہ کنٹیکٹ میں ہے تو جو پوائنٹ کنٹیکٹ میں ہے نا یہاں پہ اس کا مطلب ہوا نہیں پاس کر سکتی لیکن اس کی اس سائٹ پہ دیکھیں اور اس سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ گیپ دیکھ رہے ہیں یہ والا گیپ دیکھ رہے ہیں سارا تو بیسیکلی یہاں پہ کہہ ہے ایئر فلم فلم کا مطلب وہی لیئر ایئر مطلب ہوا تو یہاں پہ یہ ایئر فلم ہے لیکن اس پوائنٹ پہ دیکھیں تو یہ پوائنٹ تو کانٹیکٹ میں ہے نا گلاس پلیٹ سے تو پھر یہاں پہ ائر فلم کیا ہو جائے گی نیئرلی ایکوال ٹو زیرو ہو جائے گی لیکن جیسے جیسے اس سینٹر سے او سے آپ باؤنڈری کی طرف جائیں گے پریفری کی طرف جائیں گے مطلب اس سائٹ پہ جائیں یا اس سائٹ پہ جائیں تو آپ کی یہ جو ائر فلم ہے اس کا گیپ بڑھتا جائے گا جب گیپ بڑھتا جائے گا تو ہم کہتے ہیں تھکنس بڑھتی جائے گی اس کو کیا بولتے ہیں تھکنس تو گیپ کے بڑھنے سے تھکنس بڑھتی ہے تو ہم کہیں گے سینٹر سے جب آپ دونوں سائٹ یعنی کہ باؤنڈری کی طرف جاتے ہیں پریفری کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کی تھکنس بڑھتی ہے تھکنس انکریز ہوتی ہے یہ پوائنٹ ایم سی کیو بن کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے اپنی ورڈنگ میں یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تو آپ کا ٹاپک ختم ہو جائے گا تو اب ذرا میری باتیں غور سے سننیے دیکھتے جانا ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے کیا وہی یہاں پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کے نہیں ہے اب ذرا پہلے دیفینیشن نیوٹن رنگز آر سرکولر فرنجز مطلبہ برائٹ اینڈ ڈارک تو دیکھا اس نے میکسیما اور مینیما سرکولر برائٹ فرنجز اور ڈارک فرنجز بن رہی تھی بلکل فارم ڈیو ٹو انٹر فرنجز اینہ تھین ایئر فیلم اس گیپ کی وجہ سے اس تھین ایئر فیلم کی وجہ سے اسی نے تو ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ کنسٹرکٹیو انٹر فرنجز بنے گی یا ڈسٹرکٹیو بنے گی مطلبہ پاٹ ڈیفرنجز نے ٹھیک ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ یا نیوٹن کو برائٹ اور ڈارک فرنجز سرکولر دیکھنے کو ملی ہے یا بنی ہے یہ بیسیکلی ڈیو ٹو انٹر فرنجز انٹر فرنجز ہوئی ہے نا یہ دیکھیں کنسٹرکٹیو انٹر فرنجز یا پھر ڈسٹرکٹیو انٹر فرنجز تو وہی لکھ رہا ہے کہہ رہا ہے انٹر فرنجز انہ تھین ایئر فیلم انکلوزڈ بیٹوین دا کنو ایکسلنس اینڈ دا فلیٹ گلاس پلیٹ انٹر فرنجز ہوئی ہے یہ کنسٹرکٹیو ہے یا ڈسٹرکٹیو ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پیٹرن دیکھنے کو ملا اب آجاتے ہیں وہی ایکسپریمنٹل ارینجمنٹ جو کچھ ہم نے یہاں پہ پوٹ کیا جو کچھ سمجھایا وہ آپ یہاں پہ لکھتے جائیں گے یہ اس کو ایک نظر آپ خود دیکھ لیجئے گا کیونکہ میں نے یہاں پہ سمجھا دی ہے اب آجاتے ہیں یہاں پہ ائر فیلم جو میں نے ابھی بات سمجھای ہے وہ یہاں پہ منشن کر دیں کہ یہ کہاں پہ زیرو ہوگی یہ اس پوائنٹ پہ ہوگی جو کنٹیکٹ والا پوائنٹ ہے اس پہ ائر فیلم کی ویلیو کیا ہوگی زیرو ہوگی میں نے پہلے بتا دی ہے اسی طرح سے آگے وہ کہتا ہے مطلب باؤنڈری کی طرف تو اس سینٹر سے چاہے آپ اس طرف جائیں چاہے اس طرف جائیں جیتے جیسے باؤنڈری کی طرف جائیں گے تو یہ تھکنیس بڑھتی جائے گی دیکھ رہے ہیں نا بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک سپوٹ نہیں ہوگا وہ پوائنٹ پورے سرکل پہ ہوں گے کنسنٹرک سرکل بنیں گے مطلب وہ صرف سینٹر پہ ایک پوائنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ پورا سرکل بنا رہے ہوں گے اس طرح سے برائٹ سرکل بھی بن رہے ہوں گے اور ڈارٹ سرکل بھی بن رہے ہوں گے اور وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب بہتی بڑا ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹ اور یہ شارٹ کوئسن میں بھی پوچھا جاتے ہیں سینٹرل سپوٹ یعنی کہ یہ جو سینٹرل سپوٹ بن رہے ہیں ایم سی کیو میں آ چکا ہے کہ نیوٹنز رنگ میں جو سینٹرل سپوٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ڈارک ہوتا ہے برائٹ ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے یالو ہوتا ہے اس طرح سے پوچھا جائے گا تو پھر ڈیر سوئنز یہ بڑی ہی ایمپورٹنٹ بات ہے یاد رکھ لیں کہ یہ ہوتا ہے ڈارک نیوٹنز رنگ میں جو سینٹرل سپوٹ بنتا ہے یہ والا یہ بنے گا ڈارک کیوں بھئی وجہ کیا ہے وجہ بھی بتاتے ہیں لیکن پہلے یہاں پہ دیکھ لیں وجہ بتا رہا ہے وہ دیو تو دہ ریفلیکشن ایٹ لوگر سرفیس آف تی ایئر فیلم فرام ڈینسر میڈیم این ایڈیشنل پا تھ ایڈیشنل پا تھ ڈیفرینس لیمڈا بی ٹو ایز انٹروڈیو سٹ وہ کہتا ہے کہ دیو تو ریفلیکشن ایک پا تھ ڈیفرینس ایڈیشنل ایڈ ہو جاتا ہے لیمڈا بی ٹو جس کی وجہ سے دسٹرکٹیو انٹر فیرینس بنتی ہے اور destructive interference کا مطلب ہے کہ آپ کو dark spot دیکھے گا consequently the center of the neutral ring is dark due to the destructive interference اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ dear students جب یہ center پہ آکے light کی ray hit کرے گی تو یہ تو point contact میں ہے اب یہاں پہ تو air film ہے نہیں nearly equal to zero تو جب وہ light کی ray اس medium سے dancer medium سے hit کرے گی تو آپ chapter 8 میں پڑ چکے ہیں کہ جب dancer medium سے آکے light تکراتی ہے تو اگر اس کا crust آکے ٹکرائے تو واپسی trough بن جاتا ہے اور اگر trough آکے ٹکرائے تو وہ crust بن جاتا ہے دیکھیں crust بنا تو lambda by 2 additional part difference آگیا اگر trough آکے ٹکرائے گا تو واپسی crust تو additional part difference آگیا lambda by 2 تو اگر آکے ٹکرائے suppose کرے crust trough تو پھر واپسی یہ بن جائے گا crust تو اس طرح سے additional part difference آجاتا ہے dancer medium میں center پہ دیکھیں point contact میں ہے تو dancer medium پہ جب light کی رہا کے hit کرے گی تو وہ crust اگر hit کرے گا تو trough بن جائے گا trough ہوگا تو وہ crust بن جائے گا یہ تو ہم chapter 8 میں پڑ چکے ہیں تو وہ یہی بات میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ additional part difference lambda by 2 کے آنے کی وجہ سے یہ دونوں waves کیا ہو جائیں گی cancel out جس کی وجہ سے وہاں پہ dark spot یا destructive interference ہوگی تو اس destructive interference کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ central spot کیا بنے گا dark بنے گا clear last make mcq ہے جی the center of newton's ring is dark due to ابھی آپ کو بتایا کس کی وجہ سے polarization diffraction destructive interference یا constructive interference تو destructive interference ہو سکتا ہے یہ بھی kalko option بن جائے ہو سکتا ہے یہ بھی بن جائے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بن جائے تو آپ کو اس point کو لازمی یاد رکھنا ہے تو ابھی فیلال جو options دی گئی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ destructive interference کی وجہ سے central spot dark بنے گا clear جی تو اگر bright ہوگا تو پھر اس کا مطلب اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ constructive interference ہوئی ہو تو ہماری book کے according یہاں پہ dark spot ہوگا کیونکہ destructive interference بن رہی ہے کہ crust آ کے ٹکرائے گا تو trough بن جائے گا trough ہوگا تو crust وہ اس طرح سے دونوں waves cancel out ہو جائیں گی تو destructive interference بنے گی جس کی وجہ central spot کیا ہوگا dark ہوگا یہ تھی direction ہمارے پاس آج کے topic discussion امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک چیز clear ہو گئی ہوگی topic پوری طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا تو اسی طرح سے ہر ایک topic آپ اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں جنشاللہ آپ کے physics میں پورے نمبر آئیں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ رہے گی آپ بھی ہمارے دعا کرتے رہیے گا نیکس ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ